موسیقی بھرکت نام میں آپ سب کو سلام اس سے پہلے کہ ہم اپنی عبادت کو شروع کریں ہم سب اپنے آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے آنکھ کو خداون کے ثبوت کریں گے کہ آج کا جتنا ٹائم بھی ہم یہاں پر گزارتے ہیں یہ سارا ٹائم ہم سب کے لئے باعث سے بھرکت ہو رہا ہے شکر گزارب آپس پانے سب کے لئے جتو نے ہماری زندگیوں میں برکت دیا کہ ہم تری حضوری میں آن سکے بہت شکر گزارب آپس پانے تیرے رحم اور فصل کے لئے آپس پانے جو آپس پانے کو ہمیں ایسے موقع پر آم کرتا ہے کہ آپس پانے ہم مل پیٹھیں اور آپس پانے تیری دیگئی برکات کے لئے تیرا شکر کر سکے آپس پانے سو آج کے دن میں آپس پانے جب ہم سب تیری حضوری میں ہے آپس پانے تو ہمارے ساتھ ہونا آپس پانے ابھی جب ہم اپنے زبان کو آپس پانے تیری ستائش کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آپس پانے تو ہماری بڑی مدد کرنا ہم دل سے تیری ستائش کر سکے آپس پانے تاکہ آپس پانے وہ تجھے پسند آ سکے سو آپس پانے تو ہمارے ساتھ ہونا ہماری بڑی مدد اور حفاظت کرنا میٹنگ کے شروع سے لے کر آ کر تک ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا ہے یہ سب تشفہ ہم دیتی ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا ونجی سمسی کے نام کے حصیلہ سے ابھی ہم اپنی میٹنگ کو شروع کریں گے اور ہم ایک زبور کھائیں گے اور زبور ہے 136 شکر یو عوضہ ہی کرو کرو شکر یو عوضہ مجھے پتہ ہے آپ سب کوئی ہے زبور بہت اچھی طرح آتا ہے ہم سب مل کر تعلیم جا کر اس پہ شریک ہوں گے موسیقی 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 شکریوں آدھانی کرو کرو شکریوں آدھان جس کانی تے درتی رکھی شکری کرو تسیوں سے دار جس پانی تے درتی رکھی شکری کرو تسیوں سے دار تالے جس نے دور بنائے رحمت یو دی ہے سدا تالے جس نے دور بنائے رحمت یو دی ہے سدا شکریوں آدھانی کرو کرو شکریوں آدھان دن دا پیرا سورج کردہ راتی کردہ چند یدہ دن دا پیرا سورج کردہ راتی کردہ چند یدہ تالے جس نے دور بنائے رحمت یو دی ہے سدا تالے جس نے دور بنائے رحمت یو دی ہے سدا شکریوں آدھانی کرو کرو شکریوں آدھان جس پہ لوٹے مصر دے مارے چک اپنا حد کا زبنا جس پہ لوٹے مصر دے مارے چک اپنا حد کا زبنا جس نے دور بنائے رحمت یو دی ہے سدا شکریوں آدھانی کرو کرو شکریوں آدھان شکریوں آدھانی کرو شکریوں آدھان موسیقی 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 میرے ارشایب سمتا دا میرے کو لکھتے ہاں لکھنا مانگاں میرے ارشایب سمتا دا میرے کو لکھتے ہاں لکھتے ہاں لکھنا مانگاں میرے شاہ خدا مندہ بڑی آئی تیری کراں نم ناڑی تیری پندرت دے نم ناڑی تیری پندرت دے نو پک دو جے نو دا سڑنگے نو پک دو جے نو دا سڑنگے پری میرے ہاں مینکم تیس خدا مندن کی تیری کراں بڑی تیری کراں نم ناڑی تیری کراں خدا بزرگ دے فائق ہے بے حد تعریف دے لائق ہے ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم ایسے خدا کو جاننے والے ہیں جو بزرگ ہے اور فائق ہے ہمارا خدا جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے جس کا ذکر ہم نے اس زبور میں بھی کیا ہے ہم شکر کرتے ہیں خدا کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ اپنی برکتوں کو ہم سے باز نہیں رکھتا اور ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی شکر گزاری ضرور ہوگی کیونکہ خدا ہر روز ہمیں ہمارے زندگیوں میں تجربہ کرواتا ہے اور ہمارے کئی کام ایسے ہیں جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم اس کے لئے خدا کے بہت شکر گزار بھی ہوتے ہیں سو ہم اسی شکر گزاری کے ساتھ ایک اور زبور کہیں گے زبور ایک سو اٹھالیس ہے کرو رب دی ہون وڈی آئی سب اسمانہ دی اچھی آئی سو امید ہے آپ سب کو آتا ہے سو پھر ہم سب مل کر زبور کو گریم موسیقی 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 ساری پرد پریسے سارے ساری پرد پریسے سارے سو دیا پوچا پارنے نارے ساری پر پد پریسے سارے جد سورج شمکینے سارے ہیں سبیت مانا سے پانی سارے ہیں سبیت مانا سے پانی سارے 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 پروں لسنی پروں سارے سارے پروں لنسی پر جوز دے ہو سب کیسا جاری غلقت پیدا ہوئی سارے غلقت پیدا ہوئی سارے سارے پروں لنسی پر سارے پروں لنسی پر سارے پروں لنسی پر سارے پروں لنسی پر ہم سب اپنی آنکھوں کو ایک برپر سے بند کریں گے ہم کی گئی ستائش کے لئے خدا کا شکر کریں گے اور ابھی ہم خدا کے پاک کلام میں شامل ہوں گے ہم خدا کا کلام سننے کو ہیں اس کے لئے ہم ضرور اپنے آنکھ کو تیار کریں اے باپر اسمانی تیرے شکر بزار ہیں تیرے عزیب و حبت تیار کے لئے تیرے رحم تیرے فضل کے لئے تیرے شکر کرتے ہیں کہ تُنہیں گزرا دن میں ہماری افادت نگاہ بانی کی راتوں میں دنوں میں تُنہیں ہمیں سموالا تیرے شکر کرتے ہیں اور آج اس وقت کے لئے تیرے شکر کرتے ہیں جب ہم مل بیٹھ سکے تیرے استائش کر سکے اپنی حضوری میں قبول کرنا اور ہمیں بھی اپنی حضوری میں قبول کرنا اے باپر اسمانی ہمارے گھرگنوں کو ہمارے احساسوں کو ہم تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں دے دیتے ہیں تاکہ جب ہم تیرے استائش کرتے ہیں تیرے اکلام کو سنتے ہیں تو تُو ہمارا مددگار ہونا اس طرح چلانے والی بہن کو میٹنگ میٹ کرنے والی کو تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تیرے سے برکت کی دعا چاہتے ہیں اسی طرح بھین اس بھین کے لیے ترے ایک کلام کے لیے مانگ لیتے ہیں جو تُنہیں اس کے موں میں رکھا ہے اب آپ اس بھینی مہاری تصیر تربیت کے لیے ہو اور ہم تیرے میں روحانی جسمانی طور پر ترکی کرنے والے ہو ہم تیرے جس سنا میں بڑھ دے جائے ہم ساروں کو حضرت جماعت کو برکہ دے اور اپنے جلال کے لیے اپنے نام کے لیے ہم سبوں کو استعمال کریں جس امسی کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین سو ابھی باجے لکھا آئے نہیں کی اور وہ ہمارے ساتھ خدا کا کلام جائے اور شیئر کریں ہم اپنے نسیر تیرے خدا کا کلام کو گول کریں گے اور مکتی پانچ پا ہے چھوٹا حصہ حوالہ جو ہے وہ پڑھیں گے مکتی پانچ پا اور اس کی تینتانسویں آیت سے ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے گروسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عذابت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے بوا کرو تاکہ تم اپنے باگ کے جو اسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نئے کو دونوں پر چمکاتا ہے اور راستبازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا عجل کیا مسئول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہیں کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے پس چاہیے کہ تم کامی ہو جیسا تمہارا اسمانی باو کامی ہے خدا ہم کے پاکلام پر پڑے سنچانے پر اس کی برکت ہو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہم سے مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے اور اپنے کلام کے ذریعے ہم سے گفتگو کرتا ہے سو آج جو میرے اور آپ کے لئے جسیت کی بات ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں کہ خدا کہ یہ بڑی حقیقت ہے کہ وہ کامل ہے اور جو کامل ہے وہ چاہتا ہے ہم جو اس کے قریب رہنے والے ہیں ہم جو اس سے پیار کرنے والے ہیں ہم بھی کامل ہوتے چلے جائیں اور یہ اس کی بڑی خوبصور رہا ہے شکر وہ یہ چاہتا ہے اور جب اس نے انسان کو بنایا اس میں زندگی کا دم کھونکا تو وہ دم جو تھا وہ کامل تھا کیونکہ وہ کامل خدا کا دم تھا اور یہاں بھر کوئی ساتھ ہے وہ اپنا مین نیکوں اور بدن دونوں پر برسات ہے وہ اپنا سورج نیکوں اور بدن دونوں پر چمکاتا ہے کیونکہ یہ اس کے رہن کی بات ہے اب ہم اگر اپنا موازنہ کرے ہم نیک ہیں یا بد ہیں تو یہ ہم ضرور آسانی سے کر سکیں گے کیونکہ ہم یسو مسیح کو بہت قریب سے سمجھتے ہیں اور اگر نہیں سمجھتے ہم اس کو اپنا نچار دیں اپنا بادشاہ نہیں مانتے تو پھر ہم ضرور ڈامنڈ ہوئے ہیں لیکن جب ہماری زندگی میں یہ سمسیح موجود ہے تو ہم اس کو چاند سکتے ہیں سو جو چیز ہمیں منفرد کرتی ہے ہٹ کے لے جاتی ہے اور وہی ہے جو ہمیں اس کو لیے قائل کرتی ہے تیار کرتی ہے وہ ہے ہماری شکر بزاری ہمیں دنیا سے اللہ کرتی ہے اور اس کے لیے ایک حوالہ جو ہم نے اکثر سنا ہوگا ہم دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں لوکہ کی انجیل اور اس کا سترمہ بار اور اس کی یارمی آیت سے لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ یرشلیم کو چاہتے ہوئے تو سامریہ اور گلیر کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت دس کوڑی اس کو ملے انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا اے یسو اے صاحب ہم پر رہن کر اس نے انہیں دیکھ کر کہا جاؤ اپنے طرح کائنوں کو دکھاؤ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک ساف ہو گئے پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفاف آگیا بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور موں کے بل یسو کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا اور وہ سامری تھا یسو نے جواب میں کہا کیا دسوں پاک ساف نہ ہو گئے پھر وہ نو کہاں ہے کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلیں جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے پھر اس نے کہا اٹھ اس سے کہا اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کی یہ ہے شکر گزاری جو ایک ایسے شخص نے کی جو سامری تھا جس سے یہودی کسی طرح کا پھر تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے تھے یودی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ پھر میل ملاب رکھیں وہی شخص ان دسوں میں شمار کیا جاتے ہیں وہ دسوں شفاں کے لیے پکاتے ہیں کیونکہ کھوڑ کی بیماری دن بر دن روز بروز موت کے قریب لے جاتی ہے اور جب موت کے قریب لے جاتی ہے تو پھر اس کا خوف ہر وقت جسم پر دماغ پر تاری رہتا ہے کب ختم ہو جائے کب یہ جسم جو ہے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گا یہ نہیں جانتے ہیں لیکن یہ دسوں جو ہے اب ایک دمید کو دیکھتے ہیں جب انہوں نے یسو مسیح کو دیکھا اور جب انہوں نے یسو مسیح کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا اے یسو اے صاحب ہم پر رحم کر ہم پر رحم کر ہم روز بروز موت کے قریب جاتے ہیں ہم مرنے والے ہیں ہمارے پاس زندگی کا کوئی تانس اثار نظر نہیں آتا ہماری مدد کا آئے یسو مسیح نے کہا جاؤ اپنے تائیں کہنوں کو دیکھا کوئی بڑی بات نہیں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کوئی تقریر یسو مسیح نے ان کے سامنے نہیں کی بس ان کو یہ کہا اپنے تائیں جا کر کہنوں کو دیکھاؤ کیونکہ کہن وہ ہوتے تھے جو ان کی بیماری کو دیکھتے تھے اور پھر ان کو کہتے تھے شہر چھوڑ دو گھر چھوڑ دو مالدین چھوڑ دو رشتہ دار چھوڑ دو اپنے بچے تک چھوڑ دو کہن حکم کرتا تھا کہ یہ کوڑ ہے اس لیے اب یہاں رہنا ممکن نہیں اور جب وہ وہاں نہیں رہتے وہ دور بھی عبان میں چلے جاتے ہیں تو پھر کب کون ان کو کھانا دیتا ہوگا ہم بیمار ہو جائیں تو ہم انتظار کرتے ہیں کوئی ہمارے قریب رہیں کوئی ہمارا دھیان رکھیں ہمیں پانی دیں ہمیں کھانا دیں ہمیں دوائی دیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسا آسرا مجود نہیں تھا یہ ایسی بیماری کے بدلوں اور جب اپنے گھروں سے دور ہیں تو مسیح کو دیکھ کے ایک امید جو ہے اور وہ مسیح کے سامنے پکار رکھتے ہیں مسیح نے کہا جاؤ اپنے تائیں جان کے کہنے پانی کا اور لکھا ہے وہ جاتے جاتے پاک ساف ہو گئے ان دسوں کو پتا تھا کہ ہم پاک ہو گئے دس کے دس جانتے ہیں ہم ٹھیک ہو گئے لیکن ایک لوٹتا ہے وہ بھی بلند آوا سے تمجید کرتا وہ جب وہ بلند آوا سے تمجید کرتا عورت میں باقی نونے نہ سنے باقی نونے بھی اس تمجید کو سنا ہو گئے باقی نونے بھی اپنا آنک چیک کیا ہو گئے لیکن وہ لوٹے نہیں ہیں وہ لوٹ کر نہیں آئے کہ آ کر تو یسو مسیح کے سامنے سجدہ کریں یا شکر گزاری کریں ایک سامری لوٹ کر آکھا کہہ سکتے ہیں ایک دھتکارہ ہوا شخص لوٹ کر واپس آتا ہے ایک ایسا شخص واپس آتا ہے جس کی دوسرے لوگ اس قدر عزت نہیں کرتے وہ واپس آتا ہے اور یسو مسیح کا شکر کرتا ہے اور جب یسو مسیح اس کے پاس اس کو دیکھتے ہیں اس کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو اس نے کہا اس کو کیا دسو پاک صاحب تو وہ باقی نو کہاں ہے آپ کو یاد باغی ادن میں بھی یسو مسیح جب خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا تو آدم اور ہوا نے گناہ کے پھر چھپتے تھے اپنے ہاں کو چھپاتے پھر دیتے اور ٹھنڈے وقت میں یسو ان کو ملنے آتا ہے خدا ملنے آتا ہے تو پھر خدا آواز دیتا ہے آدم تو کہاں ہے آدم تو کہاں ہے اور ابھی بھی اس کا سوال ہے باقی نو کہاں ہے اور پھر میرے اور آپ کے لیے بھی یہی سوال ہے یہی حضہ ہے کہ میں اور آپ ہم سے وہ یہی سوال کرتا ہوں کہ تیری شکر گزاری کہاں ہے تو خود کہاں ہے تیرے اندر جو انسانیت ہے جو محبت ہے یسو مسیح کی کیا ویسا تو نہیں جو اس کا گلہ ہے تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی اگر نہیں تو اپنی شکر گزاری پر نظر کریں ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھرنا اس سے مسیح کی شکر گزاری جو ہے وہ واضح ہونی چاہتے ہیں خدا کرے یہ شکر گزاری جو مجھے دنیا سے الگ کرتے ہیں موید ہم سب کھانا بیٹھنا چلنا کھانا آمین آمین آئیے ہم دعا کریں خدا کے سامنے اپنی شکر گزاری اس شکسی طور پر دل میں موجود ہیں اس کو خدا کے حضور پریش کریں خوبصورت وقت ہے کہ ہم خدا کے سامنے سر لکھون ہیں ہم اس کے قریب ہیں اسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تمہارا دلالی باپ ہے اور یہ سمسیح کے وسیعہ سے یہ ہمیں حق حاصل ہو گیا کہ ہم تجھے اے باپ کہتے بکارتے ہیں خدا ہم تیرے قلام کی سیسائیوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں یہ ہم اسے ہر ایک کے لیے ہیں خدا ہم تفیق دے کہ شکر گزاری جو مجھے دنیا سے الگ کرتی ہے جو مجھے تیرے قریب کرتی ہے میں اس کو کبھی نہ چھو تاکہ میں اپنے خاندان کے لیے اگریسیا کے لیے ملک پاکستان کے لیے بلکہ دنیا بھر کے لیے برکتی ہے سکو سو خدا ہم سب کو اس شکر گزاری کو اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بنانے کے لیے تیار کر تاکہ خدا ہم جب کبھی بھی شکر گزاری کریں ہمیشہ خدا میں تیرے نام کو جلال ملیں اور خدا ہم تو جو کامل خدا ہے ہم تیری طرف تکتے رہیں اور بڑھتے رہیں جڑ پکڑتے رہیں اور ایمان میں ہر روز بڑھتے چلے جائیں ہم سب کی مدد کا ہمارا آفس میں ملنا رفاقت رکھنا بائیسے برکت ہو یہ اس مسیح کے نام سے مانتی ہوں آمین خدا ہمیں کسی کھائی بھی دعا مشریک ہوں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منا جائے تیری بار شاہی آئے تیری مسجل جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے اے زمین ہمارے روز کی روٹی آج ہمیدی جس طرح ہمیں گرسہ ہم معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے گرسہ ہمیں گرسہ بلکہ برائی سبحچا کیونکہ وادشاہی خودرت اور چلال ہمیں شہد دے ہیں آمین